موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ کروژن اور اس کے ڈیٹیلز کو ڈسکس کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انہیں اس کو پریونشن کے میتھرز سے ڈسکس کیے تھے اس سے پریونشن کے اندر ہم لوگ آئرن، سٹیل بغیرہ کو ڈسکس کر رہے تھے جو کہ ٹرانزشن ایلیمنٹس ہیں آج ہم ایک نیا ٹرانزشن ایلیمنٹ جو کہ کرومیم ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں اس کے کمپاؤنڈز دیکھیں گے ٹھیک ہے کرومیم سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا اٹومک نمبر ٹوئنٹی فور ہے ٹھیک ہے اور اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن یہ آپ کے سامنے ہے کرومیم کا اٹومک نمبر ہے ٹوئنٹی فور اس کے اندر فرس شل میں آگئے ٹوئیکٹرونز ٹھیک ہے اس کی کمپیٹ الیکٹرونک کنفیگریشن یہ ہوگی ون ایس ٹو، ٹو ایس ٹو، اندھن ٹو پی سکس اندھن تھری ایس ٹو، اندھن تھری پی سکس ان تھری پی سکس کے بعد الیکٹرونز کہاں جائیں گے پہلے فور ایس ٹو، اندھن تھری ڈی ٹو، اپنے بنانے ہیں ٹو، ہگے ٹوئنٹی فور ہے ٹوئنٹی فور ہے ٹوٹل ہوگئے لیکن ہونے ہیے کہ دی ہاف فیلد ہوتا ہے کہ اپنے پھرکیے پی آنے دیکھ چکے ہزار ڈی فی لمحنیں ٹ grands آینن کی پیز گیایں ا ٹیک ہی لگے یہ اس کے اندھنے کے لیس پر وہاٹ نہیں کرسکتا букائیں اور یہ پانچ کے پانچ سپریٹ ہوتے ہیں ہنڈز رول کے تحت آگر تو یہ پلس 2 اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے تو اس کے لاسٹ شل میں کیسے ہوگا کہ یہ پلس 3 اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے تو اس میں اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے الیکٹرونز یہ بانڈنگ میں انوارف کرا دے گا تو ڈی زیرو یعنی ڈی زیرو کنفیگریشن اس کیس میں ہوگی یعنی ڈی میں کوئی الیکٹرون نہیں ہوگا کرومیم سکس کے کیس میں سو کرومیم نوملی ہمارے پاس کرومیم تھری اور کرومیم سکس کی فارم میں ایجزس کرتا ہے نوملی جو کرومیم کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں کرومیم کے جو ہمارے پاس ایسٹز ہوتے ہیں کرومیم دو قسم کی ایسڈز ہمارے پاس نوملی جو ہیس کے ایسٹ کرتے ہیں ایک ہے کرومک ایسڈ کرومک ایسڈ جس کا فارمولا ہے ہمارے پاس اےچ ٹو سی آر او فور ھیک ہے یہ آپ اس کو ہائیڈروجن کرومیٹ کہہ لو یہ بیسیکلی کرومیٹ آئین ہے جہاں پر اسی طرح آپ کے پاس ہوتا ہے ڈائیکرومک ایسڈ ڈائیکرومک ایسڈ ڈائیکرومک ایسڈ آپ کے پاس ہے اس میں یہ جو اس کیدئے ہیں اس مسئلن departed دائی کرمیٹ آئین اس کینئے آپ کے پاسato Sen دائی کرمیٹ آئین آپ کے جانئے آپ کے پاس کرامیٹ آئین تھا یہ دونوں آپ کے پاس کرومک ایسڈ میں کرومیٹ اور ڈائی کرومیٹ اس میں کرومیم کا آپ کے پاس جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے یہ 3 ہے یا 6 ہے یہاں پہ آپ دیکھو کہ سی آر او 4 کے اوپر ٹوٹل چارج کیا ہے سی آر او 4 کے اوپر ٹوٹل چارج ہے مائنس 2 تب ہی تو یہاں پہ اچ کے نیچے 2 آیا ہے اگر سی آر او 4 کے اوپر مائنس 2 چارج ہے تو اس کا مطلب ہے سی آر کے اوپر آپ ایک سپوس کرلو چار اوکسیڈ پہ مائنس 8 تو ایکس مائنس 8 اس کا مطلب ہے کرومیم یہاں پہ ایکس ایکلو 8 مائنس 2 چارج شو کر رہا ہے اسی طرح ڈائی کرومیٹ کے اندر اگر آپ دیکھو تو 2 ایکس مائنس 14 اس ایکلو مائنس 2 اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایکس کی ویلی ہو گیا یہاں پہ 6 ہے جیسے یہاں پہ ایکس کی ویلیو 6 تھی اس بات کا مطلب یہ ہو گیا کہ کرومیم یہاں پہ بھی آپ کے پاس آپ کے پاس ایکسیڈیشن سٹیٹ 6 شو کر رہا ہے اور کرومیٹ اور ڈائی کرومیٹ دونوں کیسز میں آپ کے پاس ایکسیڈیشن سٹیٹ 6 شو کر رہا ہے اب یہ جو کرومیٹ کے سالز آپ نے دو کرومیٹ کھو دیکھو یہ دونوں دیکھیں یہ آپ کے ایکس سلوشن میں اگزسٹ کرتے ہیں اگر تو آپ ان کو ایکس کا مطلب یہ پانی کے اندر ڈیزولڈ آپ کو آپ اس کو اپٹین کرتے ہو اگر آپ اس کو پانی سے سپریٹ اوٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ بیسکلی سی آر ٹو او تھری این ووٹر اور یہ جو ہے یہ کرومک آکسائیڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرومک آکسائیڈ نومل کرومک آکسائیڈ وہ کرومک آکسائیڈ میں آپ دیکھو کہ کرومیم کا جو چارج ہے کرومیم 3 ہے ٹھیک ہے بکوز 3 اور 2 پلس 6 اور منس 2 ٹائمس 3 منس 6 پلس 6 جو آپ کے پاس کمپاؤونڈ ہے تو یہاں پی آپ کے پاس کرومیم 3 ہے جو اب نیکس چیز ہے جو آپ کے پاس ری ایکشنز ہیں جو کہ تھوڑے سے آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگیں ٹھیک ہے پرپریشن کے جو آپ کے پاس ری ایکشنز ہیں اور سب سے پہلے ہم چونکہ سالٹس ڈسکس کریں گے کرومک آکسائیڈ کے سالٹس کرومک آکسائیڈ کے سالٹس اور ان میں سب سے امپورٹنٹ سالٹ ہوتا ہے ہمارے پاس پٹیشیم کرومیٹ ٹھیک ہے پٹیشیم کرومیٹ پٹیشیم کرومیٹ کا فارمولا کیا ہوگا پٹیشیم کا چارٹ ہوتا ہے پلس πن کرومیٹ سالڈ ہے دیکھ چکے ہیں سی آر او فور منس ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بسیقل сразу k 2 سی آر او فور یہ آپ کے پاس پٹیشیم کرومیٹ ہوتا ہے پٹیشیم کرومیٹ کی پریپریشن سب سے پہلے تو یہ آپ کو ایک چیز آپ یاد کرو کہ جو آپ کے پوٹیشم کرومیٹس ہیں یہ پرپیر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک کرومیٹ تھری سوری کرومائیٹ کرومیم تھری سوری میں کہہ لیکن ہوں آپ کے پاس کوئی کرومیم تھری کمپاؤنڈ ہونا چاہیے اب آپ کو پتہ ہے کہ کرومیٹ آئین میں کرومیم کا کیا چارج ہوتا ہے کرومیم تو سکس ہوتا ہے نا اس میں تو اس کا مطلب ہے کرومیم تھری سے آپ نے کرومیم سکس میں شفٹ ہونا ہے تو بیسکلی آپ کو اکسیڈیشن کرنے بڑھے گی اکسیڈیشن یعنی آپ اکسیڈیشن کروگے کرومیم تھری سے کرومیم سکس میں جانے کے لیے اور یہ اکسیڈیشن آپ کروگے ان دہ پریزنس آف ان دہ پریزنس آف ک او ایچ بس اتنی سی بہت ہے ٹوٹل آپ نے جب بھی پرپیر کرنا ہوگا نا پٹیشیم کرومیٹ کو تو آپ کسی کرومیم تھری کے کمپاؤنڈ کی اکسیڈیشن کروگے ان دہ پریزنس آف پٹیشیم ہائیڈ آئیکسائیڈ اب کرومیم تھری کے آپ کے پاس کون کون سے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کرومیم تھری کے کمپاؤنڈ میں آپ کے پاس ایک تو آتا ہے سیمپل پٹیشیم کرومیٹ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں پٹیشیم کرومیٹ ہم نوملی جو آپ کے کرومیم تھری کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو کرومیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرومیٹ ٹھیک ہے اچھا پٹیشیم کرومیٹ میں اگر آپ نوٹ کرو یہاں پہ پٹیشیم کا چارج ہے پلس ون تو اس کا مطلب ہے chromite اس کو balance کر رہے ہیں سی آر روی ٹو مائنس ون ہوگا اور دو اکسیجنز کا charge مائنس فور ہوتا ہے تو ایکس مائنس فور is equal to مائنس ون ہو رہے ہیں یہاں پہ charge تو اس کا مطلب ہے ایکس کی ویلی یہاں پہ کیا ہے 3 تو یہ آپ کے پاس ٹرائی ویلینٹ یہاں پہ ہے کرومیم ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرومیم 3 یہ ہے ٹرائی ویلینٹ کرومیم ٹرائی ویلینٹ کرومیم تو آپ اس ٹرائیویلنٹ کرومیم کے اندر یعنی کے سی آر او ٹو کے اندر اگر آپ مکس کر دو میں نے کہا تھا اس کی اوکسیڈیشن کرنی ہے اوکسیڈیشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا کوئی اوکسیڈائزنگ ایجنٹ چاہیے ہوگا ہم یہاں پہ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ برومین کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو آپ اس کے ساتھ کوئی کلورین برومین آئیوڈین کوئی بھی جو سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہو ویسے فلورین سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا لیکن ہم اس کیس میں برومین کو یوز کریں اور ان در پریزنس آف کے او ایج آپ ریاکشن کراتے ہو ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو برومین ہے برومین یہ چینج ہو جاتا ہے 2 بی آر مائنس 1 کے اندر اب دیکھو یہ اوکسیڈیشن ہو رہی ہے یہ برومین کے دو جو ہیں یہ ان کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے یا ریڈکشن ہو رہی ہے چارج کے یہاں پہ اس کا چارج کیا ہے زیرو یہاں پہ چارج کیا ہو رہا ہے مائنس 1 یہ بسیکلی ریڈکشن ہو رہی ہے چارج کا کم ہونا ریڈکشن ہوتا ہے اور چارج کا زیادہ ہونا آکسیڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کیونکہ بعد بعد میں آگے ریپیٹ کروں گا Oxidation ہوتا ہے Increase in charge اور increase in charge کب ہوتا ہے جب آپ electrons lose کرتے ہو اور electrons کے lose ہی کرنے کو بیسکلی Oxidation کہتے ہیں اور reduction ہوتا ہے Decrease in charge اور decrease in charge کب ہوتا ہے جب آپ electrons gain کرتے ہو اور electrons کی gain ہی کرنے کو ہم reduction کہتے ہیں یا oxygen کی ایڈ کرنے کو بھی اب برومین چونکہ خود reduce ہو رہا ہے یہ دوسری کو کیا کر دے گا Oxidize کر دے گا اب chromium کا charge جہاں پر chromium 3 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے chromium کو یہ کیا کرے گا chromium کو یہ chromium 6 میں change کر دے گا because یہ خود یہ reduce ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ chromium 6 میں change کر دے گا chromium 6 کا آپ کے ساتھ جو salt بنے گا پھر potassium کے ساتھ chromium 6 کا جو salt بنے گا وہ K2CRO4 ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ کو دیکھ چونکہ potassium chromium ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس potassium اور bromine کیونکہ یہ دو آپ کے پاس ایک cation strong یہ bond بن رہا ہے یہاں پہ تو یہ ایک تو KBR صاحب بن جائے گا اور تھرڈ چیز کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ hydroxyl line بھی ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ oxygen بھی ہے extra amount میں تو آپ یہاں پہ third water produce ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب سے first reaction ہو گیا second reaction آپ دیکھو اس میں بھی again آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کوئی ایک chromium 3 کا compound ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے CR2O3 جو کہ chromic anhydride ہوتا ہے ہم نے یہ لیا جس کو chromic oxide بھی کہتے ہیں آپ chromic oxide لو ٹھیک ہے آپ آپ نے previous case میں کیا oxidizing agent use کیا تھا bromine اس دفعہ ہم لوگ کوئی different oxidizing agent use کرتے ہیں oxidizing agent اس دفعہ میں use کرتے ہوں potassium chlorate کو ٹھیک ہے KClO3 potassium chlorate again in the presence of KOH اب آپ سوچو کہ دیکھے بغیرہ پتاو کہ کیا اس کے ہونے چاہیے products ٹھیک ہے پہلے چیز تو یہ کہ یہاں پہ آپ کے پاس potassium ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس chromic oxide ہے یہاں پہ potassium ہے یہ کیا ہوگا oxidizing agent ہے نا تو اس کے اندر chlorine کا پہلے تو آپ یہ chlorine کا charge کیا chlorine کا charge کیا ہے potassium plus 1 اور chlorate minus 1 chlorate کے اندر chlorine charge x and 3 oxygen charge minus 6 x minus 6 is equal to minus 1 is x equal to 5 chlorine here 5 oxidation state show کر رہا ہے جب یہ reaction ہو جائے گا تو basically چونکہ آپ کے پاس potassium بھی ہے chlorine بھی chlorine charge plus 5 سے minus 1 ہو گیا اس کا chlorine reduce ہو رہا ہے یہ دوسرے کو oxidize کر دے گا اور یہ chromium کو oxidize کرے گا chromium یہاں 3 charge ہو کر رہے chromium 3 2 chromium 6 charge 3 oxygen minus 6 compound بن رہے ٹھیک chromium 3 سے basically change chromium 6 بن جائے اور chromium 6 کا آپ کے ساتھ potassium salt بنے گا وہ آپ کے پاس again potassium chromate ہو گا K2 CRO 4 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس potassium salt بن گیا K2 CRO 4 اور KCL بن گیا third again اسی طریقے سے جیسے آپ کے پاس hydroxyl بھی ہے oxygen بھی ہے تو water produce ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ reaction اتنے مشکل نہیں ہے memorize کرنے کے لئے third reaction آپ کے پاس finally جو ہوتا ہے chromite کا chromite جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس کا formula ہوتا ہے FECR204 chromite آپ کے پاس بسی کے لئے ایک alloy ہے ٹھیک ہے compound ہے sorry chromite ایک compound کا نام بھی ہے ویسے ہم general chromites کہتے ہیں جو آپ کے پاس negative 3 plus 3 oxidation state کے ساتھ chromium compound یہاں پہ chromium charge کیا ہوگا ferrous charge ہے یہاں پہ plus 2 اور complete negative 2 charge ہو رہے 2 chromium charge یہاں پہ کتنا ہو جائے گا plus 6 4 oxygens کا کتنا ہو جائے گا minus 8 اور minus 3 اس کا مطلب ہے chromium یہاں پہ 3 کی فارم میں ٹھیک ہے chromium 3 ہے یہاں پہ آپ کے پاس اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ chromium 3 compound ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی تو اس case پہ ہم لیتے ہیں chromite FECR2O4 اور اس کے ساتھ ہم ریاکٹ کراتے ہیں potassium carbonate کو اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ reaction ہے جس کے بیسکلی وہ جو آپ کر رہے تھے دو reactions جو آپ پڑے ہیں وہ آپ oxidation کر رہے تھے using an oxidizing agent یہاں پہ آپ نے bromine as an oxidizing agent use کیا تھا پہ chlorate as an oxidizing agent use کیا تھا اور in the presence of potassium hydroxide آپ reactions کر رہے تھے یہاں پہ آپ یہ کروگے کہ آپ direct oxidation کر دو گے direct oxidation کروگے in the presence of potassium carbonate in this time you're not using potassium hydroxide okay so جب reaction proceed ہوگا آپ کے پاس ایک اس طریقے سے K2CRO4 potassium chromate بنے گا secondly آپ کے پاس carbon dioxide ہو جائے گا ٹھیک ہے کاربون ایٹ ہے پوٹیشیم یا س ریموو ہوگا یہ کاربون ڈاوکسائی سپریٹ ہوت ہو جائے گا اور ثرد آپ کے پاس فیرس کے ساتھ ہولٹ بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھو فیرس جو ہے وہ اب فیرک میں چینج ہو رہا ٹھیک فیرک کا سپریٹ ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس فیرک سمپل آکسائی بن جائے ٹھیک ہے اور فیرک سمپل آکسائی فی 2 3 ہو جائے گا پلس 3 and minus 2 تو فی 2 3 آپ کے پاس بن جائے گا پوٹیشیم کرومیٹ بنا جس کے اندر کرومیوم 6 ہے اور اس کے اندر کرومیوم 3 ہے تو اگن یہ بھی ایک اوکسیڈیشن رییکشن ہے جس کے اندر اوکسیڈیشن کرومیوم کی ہو ریڈکشن آپ کے پاس کس چیز کی ہو ریڈکشن یا پہ کس ایلیمنٹ کی ہو ریڈکشن کی اوکسیڈ ریڈیوس ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کا اوکسیڈ سمپل 0 چارج کے ساتھ اور یہاں پاس تصویر ایک پوٹیشن کرومیٹ کی کرومیٹ آئین کے سائٹ پہ چار اوکسیڈ ایتم لگے ہوتے ہیں ہر اوکسیڈ کو دو الیکٹرون چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے پاس چھے الیکٹرون ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے آپ کے پاس دو ڈبل بانڈ کے ساتھ بننے ہوتے ہیں دو سنگل بانڈ کے ساتھ چار اوکسیڈ ہو گئے نا ان دو کے اوپر نیگٹی اوپی چارج رہے کبھی ایک ایک بانڈ رہتا ہے اس ساتھ میں دو پوٹیشم لگ جائیں ایک پوٹیشم اس طرف کو اور پوٹیشم اس س پوٹیشم 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 ریڈ 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 ٹھیک یہ جو آپ کے پاس کرومیٹ آئین تھا اس کا سٹرکچر آپ کے پاس ہوتا ہے ٹیٹرا ہیڈرل اور جو آپ کے پاس ڈائی کرومیٹ ہے اس کا سٹرکچر آپ کے پاس کمپیرٹیو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایک کرومیم ہوتا ہے سائٹ پہ اس کے تین آکسیجن لگے ہوتے ہیں پھر جو فورث آکسیجن ہے وہ اگین ایک اور کرومیم کے ساتھ لگا ہوتا ہے جس کے ساتھ پھر تین آکسیجن یوں لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک اور اس ٹوٹل کے اوپر نیگیریف ٹو چارج ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک یہاں پہ لون پیرز ایلیکٹرون ہوتے ہیں جو آپ کے آکسیجن کے ہوتے ہیں تھوڑا سا بان اینگل اس طرف کو شفٹ ہوتا ہے نیچے کی طرف یہ لائن شفٹ ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس ڈائی کرومیٹ اور کرومیٹ آئین ہوگئے اب جو ڈائی کرومیٹ اور کرومیٹ آئین ہیں آپس میں انٹر کنورٹیبل ہیں کیسے کہ جو آپ کا کرومیٹ آئین اور یہ ان کا ایک 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 لیبریم ریاکشن ہے جو آپ کو بک میں بھی اپنے مل جائے گا بہت ہی امپورٹنٹ ریاکشن ہے ٹھیک ان دونوں کی پاپیٹیز اور سمیلر ہوتی کرومیٹ کی اور ڈائی کرومیٹ کی بیک یہ بیسی جب آپ ایک کو سلوشن کے اندر ڈالتے ہو نا تو سلوشن کے اندر یہ دونوں چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں ٹھیک کرومیٹ بھی اور ڈائی کرومیٹ بھی اب اگر میں ایسا کروں کہ کوئی ایسا کمپاؤنٹ ڈال دوں فار ایسی 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 ڈال دوں کسی ایسی سلوشن کے اندر جس کے اندر کرومیٹ ہے یا ڈائی کرومیٹ ہے بکاوز یہ دونوں ہوں گے اگر ہوں گے اس کے اندر اگر میں ایسی ڈال دیتا ہوں تو ایکسٹرا ہائیڈروجن پروٹونز ہو جائیں گے تو ایکسٹرا ہائیڈروجن آپ کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا total جو ہے کروں کہ کوئی بیس ڈال دوں پوٹیشم ہائیڈروجن میں ڈال دوں پوٹیشم ہائیڈروجن کو اگر میں ڈالوں گا تو پوٹیشم ہائیڈروجن کا جو ہائیڈروجن آئین ہے وہ پروٹون کے ساتھ ہائیڈروجن آئین ریاکٹ کرے گا اور وہ مزید واتر بنا دے گا اور آپ کا چونکہ یہ سائٹ کنزیوم ہونے لگ جائے گی تو اگر آپ کے پاس کیا ہوگا زیادہ کرومیم یوز ہونے لگ جائے گا اور زیادہ آپ کے پاس کرومیم سوری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آپ جب یہ ڈالو گے ہائیڈروجن کنزیوم ہونے لگ جائیں اور یہ ایکولیبرم مینٹین کرنے کے لئے مزید آپ کے پاس یہ ڈائیکرومیٹ آئین چینج ہونے لگ جائیں کرومیٹ اور ہائیڈروجن پروڈیوز کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ ایکولیبرم الیکٹرن سائٹ پہ شفٹ ہونے لگ جائے گا اور آپ کرومیٹ پروڈیوز ہونے لگ جائے گا ڈائیکرومیٹ سے in the presence of base ٹھیک ہے تو in the presence of base اور acid آپ کرومیٹ اور ڈائیکرومیٹ کو انٹر کنویٹ کر سکتے ہو آپ کے پاس جو پٹیشیم ڈائیکرومیٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اندر سلفیورک ڈائیسید ڈال دیتے ہو اب یہ اگر وہی بات ہوگی کہ آپ ڈائیکرومیٹ کے اندر ڈائیکرومیٹ ڈال رہے ہو تو آپ کا ایک و ڈائیکرومیٹ زیادہ لگ جائے گا اور یہ ڈائیکرومیٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ریکشن کیا ہوگا کہ پٹیشیم ڈائیکرومیٹ بن جائے گا اور ساتھ میں پٹیشیم سلفیت بھی بن جائے گا K204 اور ساتھ میں واتر پروڈیوس ہوگا کیا آپ کے پاس ہاں پہ ہائیڈریجن اور اکسیجن اگزیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پٹیشیم ڈائیکرومیٹ کی سمپل سی پروپریشن ہے ایک وڈ پروپریشن آپ کے پاس پاس اگر آپ کے پاس سوڈیم ڈائیکرومیٹ ہو سوڈیم پروپیشن پروپریشن ڈائیکرومیٹ کا اوپر آپ آپ پٹیشیم ڈائیکرومیٹ دیکھ اگر ہ آپ پٹیشیم ڈائیکرومیٹ پٹیشیم ڈائیکرومیٹ اس کا جو آپ کے باس melting temperature ہے وہ 968 ڈگری ساتھ ہے there is a huge difference آپ دیکھ سکتے ہو کہ potassium chromate کی جو bonding ہے وہ comparatively strong ہے potassium dichromate کی bonding کے نسبے تھے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا ان کے reactions دیکھ لیتے ہیں یہ جو dichromate اور chromate یہ دونوں بہت ہی strong oxidizing agents ہیں very strong oxidizing agents اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت جلدی خود reduce ہو جاتے ہیں وہ خود reduce ہونے کا مطلب اور دوسرے کو oxidize کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دوسرے سے یہ electron کو لے کے خود electrons gain کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہی مطلب ہوا let us think oxidation کو کیا مطلب ہوتا ہے بلکہ ہم اوپر جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں oxidation ابھی ہم نے تھوڑا دے پہلے mention کیا تھا کہ oxidation کہاں گیا where is oxidation 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 گھوم گیا oxidation ہم کہتے ہیں addition of oxygen کو addition of oxygen کو یا آپ کہتے ہو removal of hydrogen کو یا آپ کہتے ہو removal of electron کو ٹھیک ہے اور basically جب removal of electron ہوتے آپ کے پاس تو وہ oxidation ہوتی ہے اور یہ خود آپ کے پاس چونکہ oxidizing agents ہیں یہ خود reduce ہو جائیں گے یعنی یہ خود ان کے اندر removeل نہیں ہوگا electrons ان کے اندر add ہو جائیں گے اور کسی دوسرے کے اندر سے electrons کو remove کریں ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہے پہلے بھی اوکے اب ہم ان کے مختلف reactions دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس ایک ہوتا ہے acid dichromate acid dichromate جو آپ sulfuric acid اور potassium dichromate کے solution کو کہتے ہو ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے memory کے اندر embed کر دو یہ بہت ہی important دو آپس میں compounds ہیں یہ کرتے ہی ہیں potassium dichromate اور sulfuric acid جب react کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس potassium sulfate بنے گا اسی طرح آپ کے پاس chromium بھی ہے اور sulfate بھی ہے chromium sulfate بھی بنے گا chromium 3 sulfate بنے گا chromium 3 sulfate کا فارمولا آپ کے پاس CO2SO43 because یہاں پہ minus 2 ہے وہ 2 یہاں پہ آجا اور chromium 3 یہاں پہ نہیں چاہا رہے اور ساتھ ہی آپ کے پاس water ساتھ میں پروڈیوس ہوتا ہے ساتھ میں آپ کے پاس nascent oxygen پروڈیوس ہوتا ہے تو اس nascent oxygen کی وجہ سے یہ بہت ہی important reaction ہے تو اسے ڈائکرومیٹ آپ کے پاس جب ان دونوں کے کمبینیشن کو اسے ڈائکرومیٹ کہتے ہیں یہ جب بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کے پاس nascent oxygen پروڈیوس ہوتا ہے یہ جو nascent oxygen ہے آپ آپ ہیڈروجن سلفائٹ کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہو تو یہ کیا بنا دیتا ہے اس کو کو بنا دے گا تو سپنا دے گا یہ تو ایک بہت ایک بہت ایک بہت شکل جتے ہیں وہ اس پر ہی ایک بھی ایک بنا دے گا اسے پر ہی است قلرمد کے ساتھ میں قلرمد کر رہے بیوری ایک بہت اس پر ہمچے اس کا ایک بھر ہی ایک بنا دے گا تو وہ H2S کو اکسیجن سپلائی کر کے H2O بنا دے گا اور ساتھ میں سلفر کو ریڈیوز کر دے گا ٹھیک ہے H2S سے ریڈیوز کر کے S بنا دے گا اب ایک اور چیز یہاں پہ یہ آپ کے جو اور بھی اس کے بعد ریکشن ہیں سیشم ڈیکرومیٹ کے ہی ایسیڈ ڈیکرومیٹ کے ایمین اگر آپ K2C R2O7 کو سلفورک ایسید کے ساتھ ریاک کر رہا ہو یعنی ایسیڈ ڈیکرومیٹ کے اندر آپ فیرس سلفیٹ ڈال دو یہ فیرس سلفیٹ ہے نا پلس ٹو اور مائنس ٹو یہ کینسل ہوئے ہیں تو یہ کیا کریں گے میں نے کیا کہا تھا یہ دونوں مل کے ایک ویری سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ بناتے ہیں بیکوز یہ دونوں مل کے کیا پروڈیوز کرتے ہیں نیسنٹ اکسیجن تو اب کیا ہوگا وہ جو نیسنٹ اکسیجن ہوگا وہ فیرس سلفیٹ کے ساتھ ریاک کرے گا اور اس کو وہ اکسیڈائز کر دے گا اور فیرس سلفیٹ کیا بن جائے گا آپ کے پاس فیرک سلفیٹ فیرک سلفیٹ کا فرمولا کیا ہو جائے گا ہے فی 2 سو 4 whole 3 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس 3 چارٹ یہاں پہ ریچے آگیا تو فیرک سلفیٹ بن گیا اگین اس کے ساتھ آپ کے پاس جو باقی کے آپ کے پاس پرڈکٹ ہیں وہ وہ ہی ہوں گے جو اس کیس میں تھے ایک تو آپ کے پاس کرومیم سلفیٹ ہوگا اور ایک آپ کے پاس کرومیم 3 سلفیٹ اور ایک آپ کے پاس پوتیشم سلفیٹ ہوگا ایک آپ کے پاس کرومیم 3 سلفیٹ کرومیم 3 سلفیٹ کا فرمولا یہ ہو گیا اور دن آپ کے پاس پوتیشم سلفیٹ ٹھیک ہے اور دن آپ کے پاس فائندلی وارٹ بھی پروڈیوس ہوگا جیسے آپ کے پاس پریویس کیس میں آپ کے پاس وارٹ بروڈیوس ہوا تھا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بسکلی سب کے سب ریاکشنز ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے یہ بہت مشکل نہیں ہے ان کو میمرائز کرنا ایک اور ریاکشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور ریاکشن یہ ہے کہ اگن یہ جو آپ کے پاس پٹیشم ڈائکرومیٹ اور ایسیڈ سلوشن ہے اگر ہم اس کو مکس کر دیں پٹیشم آئوڈائیڈ کے ساتھ تو یہ کیا کرے گا پٹیشم آئوڈائیڈ کو آکسیڈائز کرے گا آئوڈائیڈ کا یہاں پہ کیا چارج ہے نیگیٹیو ون آکسیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے چارج کا انکریز کرنا تو نیگیٹیو ون سے چارج انکریز کر کے اس کا آئوڈین کا کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آئی ٹو سیپریٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پٹیشم آئوڈائیڈ چینج ہو کے آپ کے پاس آئوڈین میں چینج ہو جائے گا اور جو باقی کے آپ کے پروڈکٹس ہیں وہ وہ ہی ہوں گے کے ایسیڈ سو فور اور دین کرومیوم تھری سلفیٹ کرومیوم تھری سلفیٹ اور بارٹر ٹھیک ہے تو بیسکل یہ دیکھو اوپر والے جتنے میں تینوں ریاکشنز ہیں ان کے اندر ایک تو آپ کے پاس کرومیوم تھری سلفیٹ بند رہے ہیں اور آپ کے پاس پٹیشم سلفیٹ بند رہے ہیں اور ایک آپ کے پاس یہ جو جس چیز کے ساتھ آپ مکس کر رہے ہو وہ چیز آکسیڈائز ہو کے چینج ہو کے کچھ بند رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس وٹر پروڈیوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ریاکشنز آپ کو فرسٹ ریاکشن سے جہاں پہ آپ کے پاس نیسنٹ آکسیجن پروڈیوز ہو رہا تھا سب سے لاسٹ آپ کے پاس آج کا جو ریاکشن ہے وہ آپ کے پاس ہے کرومائل کلورائیڈ ٹیسٹ کا کرومائل کلورائیڈ ٹیسٹ اور اس کے بعد آپ کی ڈیکرومیٹس اور کرومیٹس سے جان چھوٹ جائے گی کرومائل کلورائیڈ ٹیسٹ جو ہے یہ بیسکلی کلورین کو ڈیٹیک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیکشن آف کلورین ڈیٹیکشن آف کلورین اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پاتشم ڈیکرومیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس سلفیورک ایسید ہوتا ہے اور اس کے اندر لیٹسے میں کوئی ایسا سالٹ ڈال دیتا ہوں فر ایکزمپل میں پاتشم کلورائی پاتشم کے سی ایل اگر میں دال دیتا ہوں چونکہ اس کے اندر کلورین ہے تو میرے پاس جو پروڈکٹس بنیں گے وہ کیا بنیں گے آپ کے پاس ایک تو بن جائے گا میرے پاس کے ایچ ایس او فور ٹھیک ہے ایمیدین میرے پاس بنے گا سی آر او ٹو سی ایل ٹو اور تھرڈ میرے پاس وارٹ پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس دو کے ایچ ایس او فور بن جائے گا تو یہ بیسکلی جو سی آر او ٹو سی ایل ٹو میں نے لکھا ہے یہ آپ کے پاس کرومائل کلورائیڈ کلورائیڈ کیسا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ جو آپ کو بوٹل نظر آرہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بلڈ ہے لیکن یہ بلڈ نہیں ہے یہ آپ کے پاس کرومائل کلورائیڈ ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس کرومائل کلورائیڈ ہوتا ہے وہ نواملی لیکوڈ یا فیومز کی فارم میں ہوتا ہے اور بلڈ ریڈ کلر اس کے فیومز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کسی سلوشن کے اندر یہ ڈالتے ہو پوٹیشم ڈائیکروبیٹ اور سلفیورک ایسید کا مکسٹر آپ ڈالتے ہو اور اگر آپ کے ریڈ فیومز پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سلوشن کے اندر کلورین پریزنٹ تھا اور فر ایجمپل یہاں پوٹیشم تھا اگر یہاں پہ آپ کے پاس سوڈیم ہوتا تو دیفرنس صرف یہ پڑتا کہ KHSO4 تو ایک بنا نا ساتھ میں آپ کے پاس ایک NAHSO4 بھی بن جاتا بیسکلی آپ کے پاس HSO4 یہ کیا ہوتا ہے بیسلفیٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک پٹیشم اور ایک سوڈیم کا بیسلفیٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے اندیس کیس اگر آپ پٹیشم کلوریٹ کے ساتھ اندر جیسے آپ کر رہے تھے تو صرف پٹیشم بیسلفیٹ آپ کے پاس پروڈیوس ہوگا اس کے بعد ہم تھوڑے سے یوزز ڈسکس کر لیتے ہیں فائنلی کرومک اوکسائیڈ کرومک اوکسائیڈ جس کا آپ کے پاس فرمولا ہوتا ہے CR203 اس کو کرومک انہائیڈرائٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کرومک انہائیڈرائٹ تو یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ بیسلفیٹ گرین پگمنٹس میں یوز ہوتا ہے اس کو میں گرین کلور سے لگ دیتا ہوں یہ آپ کے پاس گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گرین پگمنٹس پروڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو کرومک اوکسائیڈ ہے یہ آپ کا 9th most abundant element ہے ارث کے کرسٹ کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس جو لیڈ کرومیٹ ہوتا ہے لیڈ کرومیٹ پی بی سی آر او فور ٹھیک ہے لیڈ کرومیٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یلو پگمنٹس میں یوز ہوتا ہے یلو پگمنٹس اس کے اندر میں یلو کلور سے نیچے بنا دیتا ہوں اور یہ یلو کلور پروڈیوس کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس کروم گرین بھی کہتے ہیں یہ جو سیئر ٹو او تھری ہے نا اس کو ہم کروم گرین بھی کہتے ہیں اور یہ جو لیڈ کرومیٹ ہے اس کو ہم کروم یلو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یلو کلور اس کے اس فوجہ سے ہوتا ہے بہکورز یہ جو آپ کا کرومیٹ آئین ہے نا اس کا کلور ہوتا ہی یلو ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جب آپ کسی سلویشن کے اندر کرومیٹ یا ڈایہ کلوریڈ داالتے ہو نا تو اس کے سلویشن کے اندر ریڈ یا beş اور بڑھ اور انجرائیٹ دونوں کلرز آپ کے پاس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو ہاں میں یوز اس بتا رہا تھا ایک تو یہ کہ یہ کلرز میں یوز ہوتے ہیں کلرز بنانے میں اس کا مطلب ہے ڈائنگ میں پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈائز بنانے میں اس کے بعد یہ بہت ہی سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹس ہیں دونوں کرومیم کے جو سالٹس آپ نے آج ڈسکس کی ہیں پٹیشیم کرومیٹ اور پٹیشیم ڈائی کرومیٹ اور ڈائیٹس اٹ زیادہ ہمیں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ ان ریاکشنز کو ایک دفعہ اگر آپ ان کو ان کی اوکسیڈیشن سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھو تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب کسی بھی ریاکشن کے اندر آپ دیکھو تو وہاں پر بیسکلی اوکسیڈیشن سٹیٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب کے سب ریڈاکس ریاکشنز ہیں ٹھیک ہے آپ کی ایک اوکسیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اوکسیڈیشن ہمیشہ ریڈکشن آپ کی کرومیم کے کمپاؤنٹ کی ہو رہی ہوتی ہے اور اوکسیڈیشن آپ کی دوسرے والے ایلیمنٹ کی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو that's it for today آج کے لیکچے کے اندر ہم لوگوں نے کرومیم اور کرومیم کے کمپاؤنٹس کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے جس کے اندر ہم نے کرومیٹس دیکھے ڈائی کرومیٹس دیکھے ان کی پرپریشن ان کی جومیٹری ان کی کمپاؤنس جن کے اندر پرٹیکلرلی پٹیشیم سالٹس ہم لوگ نے دیکھے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ ایک نیا جس سے ہم مانگنیز آج ہم لوگ نے کرومیم دسکس کیا نیکس ٹائم ہم لوگ مانگنیز دسکس کریں گے اور مانگنیز کے ہم اسی طریقے سے کمپاؤنس دسکس کریں گے جس کے اندرے سب سے important compound آپ کے پاس potassium permanganate ٹھیک ہے